بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیش حدمت ہے سرمسر قلیم صاحب کا ایکشن سے برپور سیریز نواز شنگو عمران باتروم سے نکل کر ابھی ناشتے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ پاس رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی باج اٹھی عمران نے چوم کر ایک نظر فون کو دیکھا پھر مو بناتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھا لیا سوری ریائیتی نرخ والی کال کا وقت ہتم ہو گیا ہے اب پورا چارچ ہوگا عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی تیز لہچے میں کہا اور ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا سلیمان جلدی ناشتہ لے کر پہنچو ورنہ یہ سائرن مجھے اتمنان سے ناشتہ بھی نہیں کرنے دے گا عمران نے انچی لہچے میں کہا ابھی میرا ناشتہ تیار ہو رہا ہے اور میں آپ سے بھی زیادہ اتمنان سے ناشتہ کرنے کا قائل ہوں میں جب اتمنان سے ناشتہ کر لوں گا اس کے بعد آپ کا ناشتہ تیار ہوگا ابھی آپ دو تین گھنٹے سو سکتے ہیں کچن سے سلیمان کی آواز سنائی دی ارے پتہ ہے ساتھ بچ چکے ہیں اور طبیع اصولوں کے تحت یہ ناشتے کا صحیح وقت ہے اور یہ زبدات الحکمہ حکیم جامینیوں نے اپنی کتاب میں ناشتے کا یہی وقت لکھا ہے عمران نے غسیلے لہچے میں کہا آپ کے علاوہ بھی دنیا میں پڑے لکھے لوگ موجود ہیں میں نے بھی یہی وقت پڑا ہے لیکن اپنے لئے آپ کے لئے نہیں سلیمان نے ترکی بہتر کی جواب دیا اچھا حکیم ہے سب کو ایک ہی نصحہ لکھ کر دے دیتا ہے تمہارے لئے تو اسے حاصل طور پر دس بجے کا وقت لکھنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اب میں ہوت کتاب لکھوں گا جس میں بابچیوں کے لئے ناشتہ ممنوع قرار دے دیا جائے گا عمران نے اور زیادہ غسیلے لہچے میں کہا جب آپ کے کوئی کتاب پڑے گا تو اسے پتا بھی چلے گا جس طرح کی کتاب آپ نے لکھنی ہے اس کی تو پڑیاں ہی بنیں گی سلیمان نے ترس جواب دیتے ہوئے کہا اسی لمحے ٹیلی فون کے گھنٹی ایک پر پھر پاچھ اٹھی عمران نے ریسیور اٹھا لیا کیا آپ نے حکیم جان لیوز کی کتاب نہیں پڑی کہ یہ وقت ناشتے کا ہوتا ہے ٹیلی فون کرنے یا سننے کا نہیں ہوتا عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی تلح لہچے میں کہا سوری کیا آپ علی عمران بول رہے ہیں ایک نامانوسی نسوانی آواز سنائی تھی تو عمران چونک پڑا ویڈی سوری میں علی عمران ہی بول رہا ہوں لیکن آپ میری حمد کی دعوت تو دے سکتی ہیں کہ ناشتہ کیے بغیر بول رہا ہوں حالانکہ زبداد الحکمہ کا کھول ہے کہ ناشتے کے بغیر بولنا اپنے آپ کو حطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے کیونکہ رات کا کھانا تو رات سے پہلے ہی حضم ہو جاتا ہے اور کھانا بھی کیا ہوتا ہے بس بہانہ ہی ہوتا ہے دس بارہ چپاتیاں ایک ڈونگا کورما ایک ڈونگا جل فریدی دو مرگ مسلم کچھ سلاد اور کچھ اچار اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ یہ کھانا کب تک آما سکتا ہے جبکہ اسے کھانا کہنے کی بھی توہین ہے اس کے باوجود میں بول رہا ہوں ویسے ایک بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے آواز میرے آساب کے لئے اس قدر قوت بخش ہے کہ سلمان کا حریرہ مکاوی بھی آساب اس قدر مکاوی نہیں ہو سکتا عمران کی زبان پوری طرح سے چل رہی تھی میرا نام اس مورتی ہے اور اپنے باورچے کو کہہ دیجئے کہ میرے لئے ناشتہ تیار کرے کیونکہ میں نے تو رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اس کے باوجود میں بول رہی ہوں دوسری طرف سے ہستے ہوئے جواب دیا گیا مورتی تو اوہ اب مورتیا میرا مطلب ہے مجسمیں بھی ناشتہ کرنے لگے ہیں اوہ میں بھی سوچتا تھا کہ آج تک اتنی فصلے ہوتی ہیں لیکن ہر چیز کا قہد کیوں بھر جاتا ہے اور سلمان اس وقت رونا کیوں روتا رہتا ہے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ارے ارے پوری بات تو سن لیجئے امران نے بات کرتے کرتے چونکر کہا کیونکہ دوسری طرف سے ریسیور رکھا جا چکا تھا سلمان جناب سلمان صاحب اور نہ دو مجھے ناشتہ ایک مورتی بھی آ رہی ہے ناشتہ کرنے امران نے مورا سمو بنا کر ریسیور رکھتے ہوئے تقریبا رو دینے والے لہجے میں کہا جب آپ کو کھانا ملے گا تو اس میں سے اسے بھی حصہ دے دوں گا فی الحال تو مناشتہ شروع کرنے والا ہوں اور پلیز مجھے اب ڈسٹرپ نہ کیجئے گا سلمان کی آواز سنائی تھی اور امران بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا دراصل وہ اس پوس میں بیٹھا اس محترمہ میں اس مورتی کے بارے میں سوچ رہا تھا آواز کتے ہی نامانوس تھی لیکن یہ محترمہ اس طرح بات کر رہی تھی جیسے پچھلے جنم سے واقف ہو سوچتے سوچتے جب امران کی سمجھ میں اس کا کوئی حدود عربہ نہ آیا تو امران نے تنگ آ کر سوچنا ہی چھوڑ دیا اسی لمحے سلمان ٹرولی دکیلتا ہوا اندر داہل ہوا یہ لیجی اپنا ناشتہ آپ کو دے رہا ہوں آپ بھی کیا یاد کریں گے اب مجھے اب فالہ ناشتہ زہر مار کرنا پڑے گا سلمان نے ٹرولی دکیلتے ہوئے کہا آرے یہ ناشتہ ہے تم ایسا ناشتہ کرتے ہو آدھا انڈا ایک پیالی چائے امران نے حیران ہو کر کہا کیونکہ واقعی میز پر آدھا ابلہ ہوا انڈا اور ایک پیالی چائے کی ہی سلمان نے رکھی تھی تو ایک غریب آدمی کا باورچے اور ناشتے میں کیا کھا سکتا ہے سلمان نے مو بناتے ہوئے کہا اوہ ویری سیڈ اوہ یہ تو بہت سنگین معاملہ ہے مجھے تو اتنا پرپور ناشتہ دیتے ہو اور ہدھ یہ چیڑیوں جیسا ناشتہ کرتے ہو تم نے آج تک بتایا ہی نہیں اما بھی کہتی ہیں جہود کھاؤ وہ ساتھی اپنے ساتھی کو بھی کھلاو امران نے بڑے افسوس پر لہچے میں کہا بڑی بیگم صاحبہ نے یہ نصیحت آپ کو کی ہوگی آپ ضرور اس پر عمل کریں میرے لئے انہوں نے دوسری نصیحت فرمائی ہے جو بچے وہ ساتھی کو دے دیا کرو اسی لئے مجھ پوری ہے بچہ یہی کچھ ہے سلمان نے مو بناتے ہوئے جواب دیا کیا مطلب یعنی بچ کیا ہے امران نے حیران ہوتے ہوئے کہا مجھ پوری ہے آدھا درجن انڈے تین کیمہ بھرے پراتھے دو بڑی ٹکیاں مار شرین اور دو گلاس شہد ملے دودھ کے بعد یہی کچھ بچ سکتا ہے وہی لے کر آیا ہوں سلمان نے کہا اور واپس مرنے لگا ہم تو یہ بات ہے میں بھی حیران تھا کہ آدھا ابلہ ہوا انڈا اور ایک پیالی چائے سے اگر تم پر روز بروز جوانی آتی جا رہی ہے تو پھر مجھے تو فاقہ ہی کرنا پڑے گا امران نے آنکھیں گماتے ہوئے کہا اپنے اپنے نصیب کی بات ہے جناب بزرگ کہتے ہیں ہر کوئی اپنے مقدر کا کھانا کھاتا ہے دوسرے کا گال دیکھ کر سر دیکھ کر اپنے مو پر تھپڑ نہیں مارنا چاہیے ویسے ٹرالی کے نچلے ہانے میں کچھ بچ گیا ہے بزرگ کہتے ہیں اپنے کھانے میں اسے مسکینوں گریبوں کا حصہ بھی نکالنا چاہیے کر اپنی درف کیا تو نچلی ٹری میں واقعی اس کا برپور ناشتہ موجود تھا امران نے ناشتہ اٹھا کر میز پر رکھا اور وہ آدھا انڈا اور پیالی چائے اٹھا کر ٹرالی کی نچلی ٹری میں رکھی اور ناشتہ شروع کرنے ہی لگا تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی ارے سلمان دیکھنا کوئی تمہاری طرح کا غریب مسکین تو نہیں آ گیا ناشتے میں سے حصہ لینے والا امران نے انچی آواز میں کہا اور جلدی جلدی ناشتے میں مصروف ہو گیا اسی لمحے کال بیل بجی اور اس بار تو مسلسل بچتی ہی چلے گئے شاید کال بیل بجانے والے نے جنجلا کر بٹن سے انگلی ہٹانے کی قسم کھالی تھی امران نے کوئی توجہ نہ دی اور کان لپیٹے ناشتے میں مصروف رہا کون بتتمیز ہیں جسے بزرگوں نے آدھاب نہیں سکھا سلمان کی غسیلی آواز سنائی دی پھر اس کے تیز تیز قدموں کی آواز پیرونی دروازے کی طرف چاہتی سنائی دی وہ غسی میں مسلسل بڑھ بڑھا رہا تھا ارے چھوڑی تلے دم لوگ کیا آفت آگئی ہے نیچے سلمان نے دروازے کے قریب جا کر انتھائی غسیلی انداز میں حالستن بہورچوں والا محاورہ بولتے ہوئے کہا اور امران ناشتہ کرتے کرتے ہستیاں آپ امران صاحب ہیں ویسے شکل و صورت سے تو مجھے امران کی بجائے اس کے دادہ جان لگ رہی ہیں کیونکہ مجھے تو یہی بتائے گیا ہے کہ امران صاحب بڑے وجیہ خوبصورت اور نوجوان آدمی ہیں اسی میں اس مورتی کی آواز دوبارہ کھلتے ہی سنائی دی اور امران چونگ پڑا وہ اب تک اس کے نانے سے یہی سمجھے بیٹھا تھا کہ کسی نے رونگ نمبر ڈائل کیا ہے اور امران کی بات سننے کے بعد شرارتاً یہ ناشتے والا فکرہ کہہ دیا ہے لیکن یہ رونگ نمبر تو فلیٹ کے دروازے تک آپ پہنچا تھا جی میں امران صاحب کا پوتا ہوں سلمان نے بڑے سنجیدہ لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور امران کو اتنی زور کی ہسی آئی کہ اسے اچھو بھی لگ گیا اوہ تو امران دادا بھی بن چکا ہے میرے حیال میں پیدا ہونے سے پہلے ہی شادی ہو گئی ہوگی اس کی اس لڑکی نے بھی بڑے سنجیدہ لہچے میں جواب دیا اور امران کے کان یہ فکرہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ فکرہ بتا رہا تھا کہ یہ محترمہ مسمورتی حاصی ستم ذریف واقع ہوئی ہیں اب یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ تیانے میں دیر کر دی اب تو میں حدمت ہی بجال آسکتا ہوں سلمان بھلا کسی سے کم تو نہیں تھا اچھا تو ایک سو چھے نمبر یاد رکھیے گا ہو سکتا ہے قرآہ فال آپ کے ہی نام نکل آئے مسمورتی نے بھی ترد جواب دیا اور امران نے ایک طویل سانس لیا ارے ایک سو سات نمبر تک تو پہنچنے والے کو اندازی ہی ہونی ہے امران نے انچے آواز میں کہا جائے محترمہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی قسمت میں ایک سو سات ہی لکھا ہوا ہے سلمان نے نہ ہشکوار سے لہچے میں کہا اور امران مسکرا دیا سات تو لاکی نمبر ہوتا ہے مسمورتی نے کہا پھر دیز دیز قدموں کی آواز رہتاری میں ابرنے لگی اچھا تو باوجود کہنے کہ آپ نے اکیلے ہی ناشتہ شروع کر دیا دروازے میں سے ووسیلی آواز سنائی دی ارے ارے میں ناشتہ تو نہیں کر رہا یہ تو ناشتہ کی رہرسل ہو رہی ہے تشریف لائیے آپ کے لئے ٹرولی کی نچلی ٹری میں سامان موجود ہے یہ اور بات ہے کہ انڈاب سخت ہو کر شدر مرک کا بن چکا ہوگا اور چائے شربت کف چاند میں بدل جو گی ہوگی بہرحال جو کچھ ہے حاضر ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو آپ کے یہاں مرک انڈے دیا کرتے ہیں واقعہ انوکھا ملک ہے آپ کے بطن سے کتنے بچے ہو چکے ہیں مس مورتی نے مسکراتے ہوئے کہا اور سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اس نے شدر مرک کے مرک کو بڑے حبصورت انداز میں استعمال کیا تھا اور امران کا ہاتھ بھی اشتہار اپنے سر پر پہنچ گیا کیونکہ مس مورتی کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ امران سے بھی دو جوتے آگے ہیں اور سوری بطن سے نہیں بلکہ سر سے بیدا ہوتے ہیں بچے پھر تو اقلی بچے ہوئے لیکن ایک بات ہے اکل تو چلی گئی بچوں میں باقی کیا بچا مس مورتی نے امران کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی فوراں کہا اور امران مسکرا دیا مس مورتی واقعی ہاسی تیز جا رہی تھی باقی یہ ظاہر ہے سورت ہی بچ سکتی ہے اور مزید ایک تو درجن کے بعد سورت بھی مس مورتی میں تبدیل ہو گئی ہوگی لیکن آپ کی گنتی تو شاید سیکڑوں میں چل رہی تھی ایسی سورت میں تو مس مورتی کے بجائے سورتی زدہ بہتر رہے گی امران بلا کب باز آنے والا تھا اور اس بار مس مورتی بے احتیار کہہ کہا مال کر ہس پڑی آپ کا یہ خوبصورت جواب بتا رہا ہے کیا واقعی علی امران ہے لیچئے یہ کارڈ مس مورتی نے اپنے ہینڈ بیک سے ایک سورت رنگ کا کارڈ نکال کر امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اچھا تو کارڈ اب بانٹے جا رہے ہیں اور سینکڑوں کارڈ سے پہلے ہی پورے ہو گئے ہیں واہ پھر تو یقینا ہزاروں میں جائے گا امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور مس مورتی ایک بر پھر کل کلا کر ہس پڑی آپ بس بھی کیجئے بہت ہو گئی ہے مجھے دراصل یہی بتائے گیا تھا کہ آپ مزاگ کرنے میں بہت دیز ہیں اور یہی آپ کی حاصل نشانی ہے اس لئے مجھے اسے فکرے کہنے پڑے مس مورتی نے ہستے ہوئے کہا یعنی ابھی سے بس ابھی تو آپ نے کارڈ ہی دیا ہے کارڈ کے بعد کے مراحل تو کارڈ باتنے کے بعد ہی دے ہوتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کارڈ اٹھا لیا آپ کے لئے ناشتہ لیا ہوں اسی لمحے سلمان نے دروازے پر آ کر حاصل مدبانہ لہچے میں کہا اوہ شکریہ میں ناشتہ کر کے آئی ہوں مس مورتی نے مسکراتے ہوئے کہا اور سلمان نے ہموشی سے ناشتے کے برطن سمیٹنے شروع کر دیئے مس مورتی ناپالی لڑکی تھی اس کا رنگ گہرا ساملا تھا لیکن اس گہرے ساملے رنگ میں بھی کجیب سی کشش تھی اس نے جینز اور بوشکوٹ پہنا ہوا تھا اس کے ہروٹی رنگ کے بال اس کی شانوں پر بڑے نفیس انداز میں درشے ہوئے تھے کانوں میں سوہ رنگ کے ٹاپس تھے لیکن وہ جس روانی سے پاکیشیا کی زبان بول رہی تھی اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ طویل عرصے سے پاکیشیا میں رہ رہی ہے کارڈ پر صرف ایک نمبر لکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے کسی کے دستہت تھی امران نے الٹ پلٹ کر کارڈ کو دیکھا لیکن اس نمبر اور دستہتوں کے علاوہ اس کارڈ پر اور کچھ درش نہیں تھا امران گوھر سے دستہت کو دیکھنے لگا لیکن اسے کتن یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ کن صاحب یا صاحبہ کے دستہت ہیں آپ کی طرح آپ کے دستہت بھی بہت ہوبصورت ہے لیکن یہ نمبر تو حاصل طویل ہے اس نمبر تک پہنچتے پہنچتے تو میں واقعی دادا جان بن جکا ہوں گا امران نے مسکرا کر کارڈ واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا اور مس مورتی کھل کھلا کر ہس پڑی آپ تادا جان بن جانے کی باوجود قابل قبول ہو سکتی ہیں بہرحال یہ نمبر ناپاس سیکرٹ سرویس کے چیف وکرم کا اور یہ دستہت بھی انہی کے ہیں اور میں ان کی ٹیم کی ایک رکن ہوں مس مورتی نے ہستے ہوئے بڑے بے باکانہ لہچے میں کہا لیکن امران وکرم کا نام سن کر چوم پڑا اس نے جلدی سے کارڈ دوبارہ اٹھایا اور دستہتوں کو گوھر سے دیکھنے لگا یعنی وکرم نے نیا اکاؤنٹ کھلوا لیا ہے ہاسا فارورڈ جا رہا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا نیا اکاؤنٹ کیا مطلب اس پار مس مورتی نے حیران ہوتے ہوئے کہا ہمارے ہاں جب ٹیکس بچانے کے لیے کوئی نیا اکاؤنٹ کھلوائے جاتا ہے تو دستہت تبدیل کر دی جاتے ہیں امران نے جواب دیا اور مس مورتی اس پار کھل کھلا کر ہست پڑی وہ تو چیف کی دستہت پہلے اور تھے اس لیے آپ انہیں پہچان نہیں سکے مس مورتی نے ہستے ہوئے کہا اسے دراصل نئے سے نئے دستہت بنانے کا بڑا شوق تھا اور انہیں دستہتوں کی تبدیلی نے اسے ایک پر مشکل میں ڈال دیا تھا اس کے والد نے جب آسک فورڈ یونیورسٹری میں اس کی بینک اکاؤنٹ میں ہرچہ بیجا تو اس وقت تک وہ وکرم دستہت تھی بھول چکا تھا جو اس نے ایک آنٹ کھلاتے وقت کیے تھے چنانچہ اس نے بڑے اتمنان سے تازہ ترین دستہت کر کے چیک بجوا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ بینک والوں نے اسے جالی دستہت کرنے پر قانونی نوٹس دے دیا بڑی مشکل سے معاملہ رفع دفع ہوا لیکن یہ معاملہ رفع دفع ہونے تک اس کے فاقع شروع ہو گئے تھے امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں مس مورتی نے بہت حیران ہوتے ہوئے کہا ارے کہا ہماری ایسی قسمت کہا کہ ہم آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ سکے ہواہ تو وکرم جیسے پرنس ہی پڑھ سکتے ہیں میں تو وہاں جوتے مارنے پر معمور تھا امران نے کہا جوتے مارنے پر کیا مطلب مس مورتی اور زیادہ حیران ہو گئی جی اتنے بڑی پوسٹ نہیں تھی کہ آپ کو حیران ہونا پڑے جو طالب علم ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا اسے جوتے مارنے کے لیے مجھے تائنات کیا گیا تھا اور آپ کے ان چیف صاحب کے سر کے بال تو پہلے ہی سارے اڑ گئے تھے امران نے بڑے سنجیدہ لہچے میں کہا اور مس مورتی کل کلا کر ہس پڑھی آپ بلکل ویسے ہی ہیں جیسا چیف نے بتایا تھا وہ تو مجھے بھیج ہی نہیں رہے تھے کہتے تھے کہ تم اس سے ملنے کی بات واپس نہیں آوگی لیکن میں نے زید کی تو مجبوراً انہوں نے مجھے بھیجا اور واقعی آپ سے ملنے کی بات واپس جانے کو جی نہیں جاہتا مس مورتی نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن میں تو ٹیسٹ میں اول نمبر پاس ہو رہا ہوں امران نے کہا اور مس مورتی اتنے زور سے ہسے کہ کمرہ اس کی متنم ہسی سے گونج اٹھا آپ بے فکر رہے ہیں آپ فیل بھی ہو جائیں تب بھی مجھ میں یہ جورت نہیں کہ میں آپ کے سر کے بال اڑا سکوں مس مورتی نے ہستے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں بات کی تو امران بھی مسکراتے ہوئے کہا اچھا تو آپ یہ وکرم صاحب نابالی سیکریٹ سرویس کے چیف ہیں اور یہ ان کا فون نمبر ہے اور نیچے ان کے تازہ ترین دستہت ہیں پھر امران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا پھر یہ کہ آپ انہیں فون کریں اور ان سے بات کریں مس مورتی نے مسکراتے ہوئے کہا اسے لمحے سلمان ٹری اٹھائے اندر داہل ہوا امران ٹری میں کافی کی خوبصورت اور نفیسی پیالی موجود تھی اس نے کافی کی پیالی مس مورتی کے سامنے رکھ دی اوہ شکریہ مس مورتی نے مسکراتے ہوئے کہا اور سلمان مسکراتا ہوا واپس مرنے لگا سلمان ٹیلی فون کا بل کتنا آیا ہے اس مہینے امران نے سلمان سے محاطب ہو کر کہا اس مہینے پچھلے گئی مہینوں سے نہیں آیا سلمان نے مڑ کر مو بناتے ہوئے کہا لیکن تم تو ہر مہینے مجھ سے بلوصول کر لیتے ہو امران نے آنکھیں نکال کر پوچھا وہ تو میں اپنے فون کے بلوصول کرتا ہوں آہرکار آپ بھی تو کال اسی فون پر سنتے ہیں اس لئے سننے کا ٹیکس تو آپ کو ہی دینا چاہیے سلمان نے کہا اور واپس مڑ گیا مس مورتی بڑی دلچسپ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ و بڑی تمنان سے کافی کی چسکیاں لے رہی تھی آپ نے سن لیا مس مورتی امران نے مو بناتے ہوئے کہا سوری میرے پاس سننے کا ٹیکس دینے کی رقم نہیں ہے مس مورتی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور امران کھل کھلا کر حس بڑا مس مورتی واقعی بہت ذہین اور حاضر جواب لڑکی تھی اچھے چلو میں وکرم سے سننے کا ٹیکس وصول کر لوں گا ویسے کہ آپ سپاس نامہ پیش نہیں کریں گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا سپاس نامہ وہ کیا ہوتا ہے مورتی نے چونگ کر پوچھا جب کسی ایسے مہمان حسوسی کو بلائے جاتا ہے جس سے کچھ رقم ایٹ نہیں ہو تو پھر اس کے سامنے سپاس نامہ پیش کیا جاتا ہے جس میں پہلے تو مہمان حسوسی صاحب کے قصیدے پڑے جاتے ہیں اس کے بعد مطالبات کی فہرست آتی ہیں ظاہر ہے وکرم صاحب نے جب آپ کو یہ کارٹ دے کر بھیجا تو مقصد مجھے مہمان حسوسی بنانا ہوگا اور ظاہر ہے مطالبات کی بھی لمبی فہرست ہوگی تو کم از کم وہ قصیدوں والا حصہ تو سن لو کچھ تو تقویت بھی ہوگی دل کو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں آپ کا مطلب سمجھ گئی ہوں آپ اس بارے میں کوئی آئیڈیا سننا چاہتے ہیں جس کے بارے میں چیف نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے لیکن عمران صاحب مجھے قطع کچھ معلوم نہیں کال صبح چیف نے مجھے کال کیا پھر انہوں نے پہلے تو آپ کا تفصیلی تعرف کرایا اس کے بعد مجھے یہ کارٹ دیا لیکن ساتھ یہ شرط لگا دی کہ میں نے یہ کارٹ اصلی علی عمران کو ہی پہنچانا ہے آپ کا فون نمبر یہاں ہوتیل سے میں نے فون کر کے انکوائری سے پوچھ لیا آپ کو کال کیا تو پھر آپ کی تقریر سن کر مجھے آدھا یقین ہو گیا کہ آپ واقعی علی عمران ہے اس کے بعد باقی نصف یقین یہاں کر آپ کی باتیں سن کر ہو گیا چنانچہ میں نے کارٹ آپ کو دے دیا مورتی نے سنجیدہ لہچے میں کہا اوہ شکر ہے میں تو واقعی گھبرا گیا تھا آج کل بزنس بڑا مندہ جا رہا ہے عمران نے تبیل سانس لیتے ہوئے کہا کیا مطلب کیسا شکر مورتی نے حیران ہوتے ہوئے کہا میرا مطلب ہے آپ ہوتیل میں ٹھہری ہوئی ہیں پھر ٹھیک ہے ورنہ سلمان نے مجھے بیدہلی کا نوٹس دے دینا تھا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا اور مورتی حس پڑی اس کی جہرے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی علی عمران کی باتوں سے محفوظ ہو رہی ہے یس انگوائری پریز جان لمحباد ریسیور سے آپریٹر کی آواز سنائی دی ناپال ڈائریکٹ کال کرنے کے لیے کوڈ نمبر کیا ہے عمران نے سنجیتہ لہچے میں پوچھا کیونکہ اسے کبھی ناپال فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی ویسے وکرم اس کا آکس فورڈ میں کلاس فیلو رہا تھا وہ ناپال کے شاہی ہاندان کا فرد تھا اس نے آکس فورڈ سے سائنس میں ایم ایسی کی ڈگری حاصل کی تھی اس کے بعد وہ واپس اپنے وطن چلا گیا تھا اس کے بعد عمران سے اس کی ملاقات شہ دس پار ایکریمیا کی مختلف ہٹلوں میں اچانک ہی ہوئی تھی اور تب عمران کو اس نے ہوت بتایا تھا کہ وہ ناپالی سیکرر سرویس کا چیف ہے اور اس نے ہی بتایا تھا کہ اس کے پاس عمران کے کارناموں کی پوری فائل موجود ہے لیکن ظاہر ہے عمران نے اسے ہسکا ٹال دیا تھا لیکن اب اسی وکرم نے اس پورا سرار انداز میں اس خوبصورت اور ذہین لڑکی کو عمران کے پاس بھیجا تھا تو لازمان اسے کوئی ہاس مشکل پیش آگئی ہوگی وہ دراصل مورتی سے اس مشکل کے بارے میں کوئی آئیڈیا لینا چاہتا تھا تاکہ اس کے مطابق وہ وکرم کو ڈیل کر سکے لیکن مورتی نے جس انداز میں جواب دیا تھا اسے عمران کو محسوس ہوا کہ واقع مورتی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی اس لئے مجبوراً عمران کو براہ رات فون کرنا پڑ گیا تھا عمران نے انکواری سے کوڈ نمبر معلوم کر کے وہ نمبر ڈائل کے پھر کارڈ پر لکھا ہوا نمبر ڈائل کر دیا یس وکرم سویکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی وکرم کی مخصوص کرخصی آواز سنائی تھی وکرم کی آواز شروع سے ہی ایسی تھی جیسے کوئی پہاڑی کواب بول رہا ہو اس کی آواز سن کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی انتہائے ظالم اور صفاق آدمی بول رہا ہو لیکن عمران جانتا تھا کہ وکرم بے حد نفیس دوک کا مالک ہے یار تم آج تک اپنا ساؤنڈ باکس ہی ٹھیک نہیں کران سکے مس مورتی سے ٹھیک کرا لینا تھا اس کے گلے میں تو بڑی متعنم گراریاں فٹ ہیں اور تمہاری گراریوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے صدیوں سے تیل ہی نہ ملا ہو امران نے کہا اور مورتی امران کی بات سن کر مسکران دی اوہ امران تو مورتی تم تک بہائریت پہنچ ہی گئی ہے مجھے تو بڑی فکریں تھی دوسری طرف سے وکرم نے ہستے ہوئے بے تکلفانہ لہچے میں کہا میں نے بھی غور سے دیکھا تو نہیں ویسے تم کہتے ہو تو مورتی کو دیکھی لیتا ہوں امران نے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں دوسری طرف سے وکرم نے انتہائی الجے ہوئے لہچے میں کہا یار دیکھنے سے ہی تو پتا چلے گا کہ حالی مورتی ہے یا اس کے ساتھ جان اور بے جان بھی لگایا جا سکتا ہے اور اما بھی کہتی ہے کہ نہ محرم لڑکیوں کو دیکھنا گناہ ہے ہاں پہلی نظر معاف ہوتی ہے اب یہ دوسری بات ہے کہ پہلی نظر ہی اتنی طویل ہو جائے کہ دوسری اور تیسری کی نوبت ہی نہ آئے لیکن اب بھابی پر اتنی طویل پہلی نظر تو نہیں ڈالی جا سکتی امران کی زبان چل بڑی بھابی کیا مطلب اوہ تو تم اس سے میری بیوی سمجھ رہی ہو یہ بات نہیں ہے وہ میری ٹیم کی سب سے ذہین ممبر ہے اس لئے میں نے اسے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ تم تک باہریت پہن جائیں دوسری طرف سے وکرم نے ہستے ہوئے جواب دیا اچھا تو حالی مورتی میرے پاس روانہ کر دی اور خود وہاں شادی رجا بیٹھے ہو یار یہ دوستی کے عداب کے حلاف ہے امران نے قدرے اسی لے لہجے میں کہا اچھا تو یہ ارادے ہیں ویسے امران اگر میرے سامنے شاہی ہاندان والی پہ نہ ہوتی تو یقین کرو میں مورتی کو ہی ترجیح دیتا وکرم نے کہا اور امران کھل کھلا کر ہست پڑا مورتی ہونٹ بینچے ہاموش بیٹھی رہی تو کیا ہوا شاہی ہاندان چھوڑ دو گریٹ لینڈ کے ایک بادشاہ نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا اور تم تو حالی بادشاہ بہرحال نہیں ہو امران نے کہا تمہیں اس قدر پسند آگئی ہے تو تم بات کر لو مجھے خوشی ہوگی وکرم نے جوابی بار کرتے ہوئے کہا چلو میں بات کر لیتا ہوں بات کرنے میں کیا حرش ہے شاہی ہاندان تمہیں چھوڑنا پڑے گا مجھے نہیں امران نے اس کی بات اس پر ہی پلٹتے ہوئے کہا اچھا چھوڑو ان باتوں کو مجھے بتاؤ کیا تم دوستی کے ناتے سے میرا ایک کام کرو گے یہ دیکھ لو کہ میں نے بڑے اطماع سے مورتی کو تمہارے پاس بیجا ہے وکرم نے ایک لحظ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تمہارا اطماع قائم رہے گا ابھی اما بی کی نصیحتیں مجھے یاد ہیں اور جب بھی کوئی نصیحت بھولنے کی کوشش کرتا ہوں تو تڑا تڑ جوتیاں برسا کر فوراں اسے یاد دلا دیتی ہیں امران نے کہا اور وکرم گل گلا کر حس بڑا ارے تم غلط سمجھے ہو میرا یہ مقصد نہیں تھا مجھے تمہارے متعلق سب کچھ معلوم ہے مجھے اچھی طرح علم ہے کہ تمہارا کردار کتنا بلند ہے بسے اگر تمہیں میری معلومات پر یقین نہیں آ رہا تو ایک مثال دے دیتا ہوں تم نے دو ماہ پہلے سن برائیڈ تنظیم کے حلاف جو کام کیا ہے اس کی پوری تفصیل میرے پاس موجود ہے وکرم نے کہا اور امران کے آنکھیں پھالتی چلی گئیں واقعی یہ حیرت انگیز بات تھی کیونکہ برائیڈ تنظیم کے حلاف اس نے میشن حال ہی میں مکمل کیا تھا اور یہ حال اس تن پاکیشیا کا مسئلہ تھا اس کی تفصیلات وکرم تک کیسے پہنچ سکتی تھی ارے تم نے نجوم تو نہیں سیکھ لیا اگر ایسی بات ہے تو ذرا زائچہ بنانا کہ میری شادی کب ہوگی امران نے کہا نجوم کی بات نہیں تم میرے آئیڈیل ہو اس لئے میں تمہاری کارکردگی سے واقف رہنے کے لیے بڑے جدوجہد کرتا ہوں اور مجھے واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کارکردگی تمہاری نہیں میری ہے وکرم کے لہچے میں بے پناہ حلوس تھا اور امران بے اختیار مسکرا دیا وکرم کے حلوس نے واقعی اسے متاثر کیا تھا چلو سپاس نامے کا پہلا حصہ تو مکمل ہو گیا اب مطالبات کی فہری سپاکی رہ گئی وہ بھی سنا دو امران نے مسکرا کر مورتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور مورتی مسکرا دی سپاس نامہ کیا مطلب میں سمجھا نہیں وکرم نے حیران ہوتے ہوئے کہا وہ تمہیں مورتی سمجھا دے گی میں پہلے اسے سمجھا چکا ہوں تم بتاؤ مسئلہ کیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا مورتی تمہارے پاس موجود ہے وکرم نے کہا میرے پاس تو نہیں البتہ کمرے میں موجود ہے امران نے شرارت بڑے لہچے میں کہا تو وکرم کھل کھلا کر ہست پڑا اور مورتی کا جہرہ بھی گلنار سا ہو گیا اسے فون دو وکرم نے ہستے ہوئے کہا اور امران نے ریسیور مورتی کی طرف پڑھا دیا یا سیف مورتی نے ریسیور لیتے ہوئے بڑے موت پانا لہچے میں کہا مورتی اپنے ہینڈ پیک کے نرونی سطح جو دائیں طرف ہے اس کی سائٹ پر تمہیں ایک بٹن نظر آئے گا اس بٹن کو کھینچو تو ایک سطح کھل جائے گی اس کے اندر ایک لفافہ موجود ہے وہ امران صاحب کو دے دو وکرم نے اندھائی سنجیدہ لہچے میں کہا تو مورتی کی چہرے پر یک لہت بے بنا حیرت کے تاثرات اوبر آئے میرے ہینڈ پیک میں مگر مورتی نے اندھائی حیرت برے لہچے میں کچھ کہنا جاہا میں فون بند کر رہا ہوں امران صاحب کو کہو کہ وہ لفافے میں موجود کاغذات کو اچھی طرح پڑھ لیں اور اب میں ہدنہیں فون کروں گا وکرم نے کہا اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا آواز چونکہ امران کو بھی سنائی دے رہی تھی اس لئے اس کی نظروں میں بھی تجسس کی آثار اوبر ہے ویسے مورتی جس طرح حیران ہوئی تھی اس سے امران وکرم کی ذہانت پر حاصل ہوش ہوا تھا کہ اس نے مورتی جیسی ذہین لڑکی کو بھی یہ پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ اس کے ہینڈ بیگ میں کوئی حاصل کا اقزات موجود ہیں کمال ہے میرے ہینڈ بیگ میں مورتی نے ریسیور کررل پر رکھ کر اندھائی حیرت برے لہچے میں صوفے پر رکھا ہوا ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے کہا اس نے ہینڈ بیگ کھولا اور اس کے اندر جھاکتے لگیں پھر شاید اسے وہ بٹن نظر آ گیا اس کی چہرے پر مزید حیرت ابری اور چل لمحوں بعد جب اس کی بیگ سے واقعی پلاسٹک کا ایک بڑا سا لفافہ برامت ہوا تو اس کی شکل واقعی دیکھنے مالی ہو گئی تھی ویسے آپ حیرت کے دوران زیادہ خوبصورت لگنے لگ جاتے ہیں اس لئے شاید بکرم نے یہ کھیل کھیلا ہے امران نے مسکراتے ہوئے اس سے لفافہ لیتے ہوئے کہا اوہ امران صاحب یقین کریں یہ ہینڈ بیگ میرا ذاتی ہے اور میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنے سے لہتا نہیں کیا پھر اس کے اندر بٹن حفیہ آنا اور لفافہ واقعی میں سخت حیران ہوں مجھے اس لفافے کا احساس نہیں ہوا مورتی نے کہا جب آپ کو کال کیا گیا تو کیا یہ ہینڈ بیگ آپ کے پاس تھا امران نے پوچھا نہیں یہ میرے کمرے میں تھا اور کمرے کو مخصوص نمبروں والا تعلہ لگا ہوا ہے مورتی نے کہا سارا کھیل تو انہی نمبروں کا ہے مس مورتی بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس سے آپ جیسی ذہین لڑکی اس قدر حیران ہو رہی ہو آپ کو کال کیا گیا اس دوران آپ کے کمرے میں موجود ہینڈ بیگ بدل دیا گیا آپ کی چیزیں البتہ اس میں شفٹ کر دی گئی لفافہ اس لیے نرم پلاسٹک ہے بنائے گیا تاکہ آپ کو اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو سکے چونکہ آپ کو اس کا تصور تک نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے کسی قسم کا حیال نہیں کیا ہوگا ویسے اس بات نے وکرم کی عزت میرے دل میں بڑھا دی ہیں اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ وکرم صرف شاہی حاندان سے متعلق ہونے کی وجہ سے سیکرٹ سرویس کا چیف نہیں بن گیا بلکہ اس میں ایسے جراسیم بھی موجود ہیں امران نے لفافہ کھولتے ہوئے کہا اور مورتی نے سر ہیلا دیا بلکہ ایسا ہی ہوا ہوگا مورتی نے کہا اور امران نے لفافے سے کاغذ نکال لیے تو یہ انتہائی باریک اور نرم رائس پیپر تھے جن کی تعداد چار تھی لیکن رائس پیپر ہونے کی وجہ سے نہ ہی ان کا حجم محسوس ہوتا تھا اور نہ ہی ان میں عام کاغذوں جیسی سختی تھی رائس پیپروں پر سرخ سیاہی سے باریک الفاظ ٹائپ شدہ تھے امران نے ان کاغذوں کو پڑھنا شروع کر دیا جیسے جیسے وہ کاغذات بھرتا جا رہا تھا اس کی جہرے پر دلجسپی کے اثار نمائے ہوتے جا رہے تھے یہ وکرم کی طرف سے ذاتی حد کی صورت میں لکھے گئے تھے اس میں وکرم نے لکھا تھا کہ ناپال سے اوپر تایات کی سرحد کے اندر مخصوص قبائل رہتے ہیں جنہیں شرپا قبائل کہا جاتا ہے پوری سرحد میں انہی قبائل کی آبادیاں ہیں لیکن یہاں اندھائی گنے جنگلات بھی دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں شرپا قبائل اپنے رواج کے مطابق ان جنگلات میں داہل نہیں ہو سکتے البتہ ان قبائلیوں کا سردار جسے نارا کہتے ہیں وہ ان جنگلات کا ہی محافظ ہوتا ہے اور اس کی سرپرستی میں سال میں ایک بار ان جنگلات میں پائی جانے والے اندھائی قیمتی امارتی لکڑی کاٹی جاتی ہے یہ لڑکی کھمبا مردوں سے کٹوائی جاتی ہیں اور انہیں اس کا معمولی سے معافظہ دیا جاتا ہے لیکن رواج کے مطابق کھمبا مردوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر انہیں جنگل میں پہنچائے جاتا ہے پھر جب تک لکڑی مکمل طور پر نہیں کاٹی جاتی اس وقت تک یہ لوگ جنگل کے ایک محدود علاقے سے باہر نہیں آ سکتے کٹائی مکمل ہونے کے بعد دوبارہ ان کے آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر انہیں جنگلات سے باہر لائے جاتا ہے یہ رواج صدیوں سے چلا آ رہا ہے تایات کا یہ علاقہ شگران میں شامل ہے لیکن شرپا قبائل ازاد سمجھ جاتے ہیں وہ سوائے اپنے سردار ناوہ کے اور کسی کی بات نہیں مانتے اور شگران حکومت بھی اس کی ازادی کا اقرار کرتی ہے اس لئے شگران حکومت کا کوئی افسر ان کے علاقوں میں نہیں جاتا البتہ یہ لکڑی دھائی سستے داموں حکومت شگران اس ناوہ سے حرید لیتی ہیں اور ناوہ کو اس کی بقاعدہ دائی کی کی جاتی ہے ناوہ شرپا قبائل کی سرحدوں سے دور یہ لکڑی پہنچا کر اس کا سعودہ کرتا ہے اور رقم لے کر آتا ہے یہ رقم شرپا قبائل کے مذہبی پیشوہ بڑے لامہ کے پاس جمع کراتی جاتی ہے اور یہ بڑا علامہ اسے اپنے عبادتانوں کا حرش بھی چلاتا ہے اور اسے غریب شرپا قبائلوں کی فلاح و بہبود کے لئے بھی حرش کرتا ہے شرپا جن کی اس علاقے میں کسرت ہے اپنے آپ کو آلہ ذات کے لوگ سمجھتے ہیں جبکہ خمبہ کی یہاں اقلیت ہے ایسے لوگ سمجھے جاتے ہیں جو انتہائی حقیر ہوں جس طرح کافرستان میں کھشتری آلہ ذات اور شودر نیچ دات کے سمجھے جاتے ہیں بہرحال خمبہ شرپا قبائل کے شودر ہوتے ہیں یہ خمبہ جب بوگ سے تنگا جاتے ہیں تو پھر یہ اکثر ناپال کی سرحدوں کے اندر مزدوری کرنے پہن جاتے ہیں ایسے ہی یہ خمبہ سے ہمیں ایک اہم اطلاع ملی کہ اس سال جب وہ لکڑی کاٹنے گیا تو اس نے اس جنگل میں ایک سفید فارم عورت کو دیکھا جو ناوہ سے باتے کر رہی تھی وہ وہ خمبہ کے سونے کا تھا اور سارے خمبہ تھکھار کر گہری نیند سو رہے تھے لیکن یہ خمبہ نہ جارے کیوں نہ سو سکا بہرحال اس نے سفید فارم عورت کو ناوہ سے باتے کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا اس نے اپنے کان ان کی باتوں پر لگا دی لیکن وہ کوئی بات نہ سمجھ سکا کیونکہ وہ کسی اجنبی دبان میں باتے کر رہے تھے لیکن اسے کھوج سی ہو گئی تھی اس نے دوسرے صبح خمبہ ساتھیوں سے بات کی تو ان میں سے ایک دیں اسے سرگوشی کے انداز میں بتایا کہ اس نے چار سفید فارم مردوں اور ایک عورت کو اچانک ایک چھاڑی کے اندر غائب ہوتے دیکھا ہے کیونکہ ناوہ ان کی کڑی نگرانی کرتا تھا اور لکڑی بھی کاٹی جا چکی تھی اسی لئے وہ لوگ واپس چلے گئے جب مجھے یہ اطلاع ملی تو میں نے چاند ہاس ایجنٹ اس جنگل میں بھیجی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ سفید فارم لوگ کون ہیں اور کیوں ان جنگلوں میں موجود ہیں لیکن ان میں سے صرف ایک اہم ٹرانسپیٹر پر اطلاع دے سکا اس کے بعد شاید اس کا بھی ہاتمہ کر دیا گیا بہرحال اس نے جو اطلاع دی ہے اس کے مطابق یہ سفید فارم لوگ روسیہ ہی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ کافرستانی لوگ بھی ہیں یہ جنگل کے نیچے زیر زمین کو یا ہمڈہ بنا رہے ہیں یا بنایا ہوا ہے یہ اطلاع ہمارے لئے بہت تشویشناک تھی کیونکہ کافرستانی اور روسیہوں کی وہاں موجود ناپال کے ازادی کے لئے بہترناک ثابت ہو سکتی تھی کافرستان اور روسیہ ناپال کے ہمیشہ حلاف رہے ہیں اور ناپال کے ازادی کے حلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں لیکن اس پار انہوں نے جو سازش کی ہے وہ انتہائی ہترناک ہے کیونکہ کوئی ناپالی کسی طرح بھی شرپا قبائل میں نہ جا سکتا ہے یہ لوگ ناپالیوں کی موجودگی اپنے علاقے میں کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کرتے وہ انہیں فوراں قتل کر دیتے ہیں میں نے اس پر سوچا کہ شوگران کو اس کی اطلاع دے دی چاہے لیکن شوگران نے مجھے جواب دے دیا کہ انہوں نے مکمل انکوائری کرا لی ہے کہ یہاں کوئی اڈا موجود نہیں ہے مجھے یقین ہے چونکہ وہ شرپا قبائل میں نہیں جا سکتے اس لئے انہوں نے لازمان کسی سیٹلائٹ کے ذریعے انکوائری کرنے کی کوشش کی ہوگی لیکن ظاہر ہے روسیہ ہی اس معاملے میں بہت تیز ہیں اس لئے انہوں نے پہلے سے اس کے انتظام کر رکھا ہوگا بہرحال بہت سوچ سمجھ کر مجھے تمہارا حیال آ گیا اور میں یہ حد بحیثیت دوست تمہیں لکھ رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ اگر تم جاؤ تو کم اس کم یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ اڈا کس کے حلاف بنائے جا رہا ہے اگر ناپال کے حلاف ہے تو پھر یقینا تم ہم ناپالیوں کی مدد کرو گے کیونکہ کافرستان کی بجائے پاکیشیا سے ناپال کے تعلقات ہمیشہ رہے ہیں اور کافرستانیوں کو ناپالیوں سے سب سے زیادہ گلہ بھی یہی ہے اور اگر یہ اڈا ناپالیوں کی بجائے شگران کے حلاف ہے حد یہاں کرہتم ہو گیا تھا امران نے ایک قویل سانس لیا اور پھر کاغذات تیہ کر کے اس نے میز پر رکھ دیئے اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بات جٹھی یا سلی امران سپیکنگ امران اس پر سنجیدہ لحشی میں کہا کیونکہ اسے یقین تھا کہ فون وکرم کی طرف سے ہی ہوگا وکرم بول رہا ہو تم نے وہ حد پڑھ لیا ہوگا مجھے یقین ہے کہ تم ہماری مدد ضرور کرو گے لیکن اگر تم ایسا نہ کرنا چاہو تو میں تم حص کے لئے مجبور نہیں کر سکتا پھر جو ناپالیوں کی قسمت میں ہوگا بگت لیں گے وکرم نے کہا اور امران مسکرا دیا جب تم محبری کرنے کے لئے ایجنٹ وہاں بھیج سکتے ہو تو اس کو تباہ کرنے کے لئے ٹیم کیوں نہیں بھیج سکتے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی امران نے اندھائی سنجیدہ لحشی میں کہا ٹیم بھی بھیج سکتا ہوں لیکن میری ٹیم کے پاس ایسی کوئی ٹریننگ نہیں ہے کہ کسی سائنسی اڈے کو تباہ کر سکیں ہمیں چونکہ ناپال میں کسی ایسے چکر سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا اس لئے میری ٹیم تو یہاں ملکی سلامتی کے حلاف فامسی سازشوں کے حلاف ہی کام کرتی رہتی ہے اس لئے میں مجبور ہوں وکرم نے جواب دیا اچھا ٹھیک ہے پہلے میں اپنے طور پر انکواری کرواؤں گا اس کے بعد اگر میں نے محسوس کیا کہ واقعی ایسا کوئی اڈا ہے تو پھر میں لازمان اس سردے کے حلاف فرقت میں آؤں گا کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اڈا ناپال کی بجائے دراصل پاکیشہ کے حلاف بھی بنایا جا رہا ہو بہرحال تم بے فکر ہو تم نے اپنا فرزہ دا کل دیا ہے اب باقی میرا کام ہے امران نے کہا اوہ بہت بہت شکریہ ایک بات اور بتاتو جو میں نے جان بوجھ کر اس آت میں نہیں لکھی کڑی نگرانی کر رہے ہوں اور جب مورتی پاکیشہ پہن جائے تو وہ جونگ پڑے حالانکہ مورتی نے اپنی نو امریکہ زمانہ پاکیشہ میں گزارا ہے اس کا والد یہاں گریٹ لینڈ کی فوج میں ملازم تھا بہرحال وہ مورتی کے پاکیشہ اچانک جانے سے جونگ سکتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مورتی سے یہ حد حاصل کر سکتے اسی حطرے کے پیش نظر میں نے ہاتھ میں وہاہم ترین بات نہیں لکھی کیونکہ اس طرح انہیں علم ہو جاتا کہ مجھے سڑے کے بارے میں اہم ترین اطلاع حاصل ہو چکی ہے اور وہ یقیناً سب سے پہلے ہمارا حاتمہ کرنے کی کوشش کرتے اور ظاہر ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وکرم نے کہا اور امران نے سر ہلا دیا کیونکہ وہ بھی سمجھتا تھا کہ نہ پاس سیکرٹ سرویس کسی بھی تران روسیا ہی یا کافرستانی ایجنٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ اہم بات تو بتاؤ امران نے سر ہلا دے ہوئے کہا وہ اہم بات یہ ہے کہ میرے ایجنٹ نے بتایا کہ سڑے کے اندر پچاس فٹ لمبے دیو ہے کل راکٹ لانچر نصب کیے جا رہے ہیں اور ان کا روح مغرب کی طرف ہے اتنے بڑے لانچروں کی تنصیب سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ پورے ناپال کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں ہم اس قدر طاقتور راکٹوں کا تو ظاہر ہے مقابلہ نہیں کر سکتے وکرم نے کہا تمہارے ایجنٹ کو اتنی تفصیل کا کیسے علم ہوا کیا وہ اڈے کے اندر گیا تھا امران نے چونگ کر پوچھا نہیں اس نے بتایا کہ ایک صفیت فارم اچانک اس جنگل میں اس کے ہتے چڑ گیا تو اس نے اس پر محسوس نابالی انداز میں ہفتناک تشدد کر گئے اس سے یہ ساری باتیں معلوم کی ہیں لیکن اس کال کے بعد نہ اس کی کال آئی اور نہ وہ واپس آیا وکرم نے جواب دیا یہ کال کتنا عرصہ پہلے تمہیں موصول ہوئی تھی امران نے پوچھا دو ہفتے پہلے وکرم نے جواب دیا اوکے تھینکیو اب باقی کام میں کرلوں گا تو مطمئن رہو امران نے کہا اور وکرم اس کا شکریہ ادا کرنے لگا لیکن امران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اب مجھے اجازت ہے میں جا سکتی ہوں مورتی نے جو اسطلان ہموش بیٹی ہوئی تھی صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا بیٹھو پہلے یہ بتاؤ کہ تم کبھی تابات یا ان شرپا قبائل میں گئی ہو امران نے تھائی سنجیدہ لہچے میں کہا نہیں میں تو کبھی نہیں گئی لیکن آپ یہ سن کر شاید حیرت ہوں گے کہ ہمارے ہاندار میں ایک عورت شرپا تھی جو حال ہی میں فوت ہوئی ہے وہ رشتے میں میری چچی لگتی تھی وہ چونکہ بے اولاد تھی وہ رشتے میں میری چچی لگتی تھی اور مجھ سے بہت محبت کرتی تھی میرے رشتے کا چچا اور اس کا شوہر ناپاس سے تابات چلا گیا تھا اور وہاں وہ لاماؤں کا حدمت گزار بن گیا تھا اور لامہ اس پر بے حد اعتماد کرنے لگے پھر ایک بار ایک لامہ اسے اپنے ساتھ شرپا قبائل میں لے گیا میرا وہ چچا جس کا نام دھاکم تھا شرپا قبائل میں کافی عرصہ رہا لامہ کی وجہ سے وہ اسے رکھنے پر مجبور تھے وہیں اس کی اور میری چچی کی محبت ہو گئی لیکن چونکہ شرپا یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شرپا عورت کسی ناپالی مرد کے ساتھ شادی کرے حالانکہ شرپا عورتیں رواج کے مطابق مقمل آزاد ہوتی ہیں لیکن معاملہ دوسری ذات کا تھا چنانچہ دھاکم اس شرپا عورت کو ساتھ لے کر فرار ہو گیا اور بڑی جدوجہد کے بعد کسی نہ کسی طرح بچتا بچاتا وہ ناپال پہنچی گیا اس طرح وہ شرپا عورت ہمارے حاندان کا ایک فرد بن گئی دھاکم یہاں پوچھنے کے بعد جلد ہی ایک خوفناک بیماری میں مبترا ہو کر مر گیا لیکن شرپا عورت زندہ رہی وہ بھی حال ہمیں فوت ہوئی ہے وہ مجھے بڑی تفصیل سے شرپا قبائل ان کے روایات اور وہاں کے علاقوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی اس لئے مجھے ویسے شرپا قبائل کے متعلق کافی معلومات حاصل ہیں لیکن ظاہر ہے میں وہاں جا تو نہیں سکتی کیونکہ وہ لوگ ناپالیوں کے اب جانی دشمن ہیں شاید ایسا دھاکم اور اس شرپا عورت کے فرار کے بعد ہوا ہے بہرحال بات ایسی ہی ہے مورتی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہم ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ بھی فیلحال کچھ دن یہاں رہو اور ہوب سیر وغیرہ کرو میں اس طرح کچھ ابتدائی کام مکمل کرلوں اگر اس کے بعد میں نے ضرورت محسیز کی تو ہو سکتا ہے کہ میں اس مشن میں تمہیں ساتھ لے جاؤں عمران نے سنجیدہ لہچے میں کہا لیکن عمران صاحب میں تو ناپالی ہوں میں نے مورتی نے حیران ہوتے ہوئے کہا ارے اس بات کی فکر نہ کرو یہ جادو مجھے آتا ہے میں تمہیں شرپا بنا دوں گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مورتی نے سر ہیلا دیا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی بہرحال مجھے آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے اندھائی مسرط ہوگی لیکن ایک بات اور ہے میں یہاں کھیلی کیسے سیر کروں گی اگر آپ اس سلسلے میں میرا ساتھ دیں تو مورتی نے مسکراتے ہوئے کہا تم فکر نہ کرو میں تمہارا تعرف اپنے ایک دو سینٹرل انٹیلیجس کے سپری ٹیننر فیاض سے گھراتوں گا اس کے بعد تم دارال حکومت کی ملکہ بن جاؤگی میرا وہ یار بس درہ عاشق مزاج واقع ہوا ہے لیکن بہرحال اس کا کردار حراب نہیں ہے عمران نے کہا اوہ پھر تو زیادہ لطف رہے گا عاشقوں سے تو مجھے ویسے بھی دلچسپی ہے مورتی نے ہستے ہوئے کہا اور عمران بھی ہست پڑا اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی فیاض سپریٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجس پیورو رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سپر فیاض کی آواز سنائی دی سپریٹینڈنٹ صاحبہ گھر پر ہیں عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا کون کس کی بات کر رہے ہو کون ہو تم سپر فیاض نے بری طرح سے چونگتے ہوئے کہا ان کی بات کر رہا ہوں جو اصل سپریٹینڈنٹ ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ سپریٹینڈنٹ کی مونس موجھے نہیں آتی عمران نے اس پر اصل لہجے میں کہا اوہ عمران تم کیا یہ بکواس ہے سپر فیاض نے عمران کی آواز پہ جانتے ہی گسی لے لہجے میں کہا اچھا تو اب بھابی سلمہ بکواس ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں نے فون میں نے سوچا کہ تم سے پہلے پوچھ لوں ورنہ کل کو تم گلا کرو گے کہ مس مورتی کو پہلے مجھے ملانا تا گھر کیوں بچھوا دیا عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا مس مورتی کون مس مورتی کس کی بات کر رہے ہو سپر فیاض نے بری طرح سے چونگ کر پوچھا ناپال سے آئے ہوئی مہمان ہے ویسے وہ ہوتیل میں رہ رہی ہے میں نے سوچا کہ بیچاری ہامہ ہوتیل کے باری حراجات ادا کرتی رہے گی پھر وہ سیرو تفریقی بھی بڑی شوگین ہے اس لئے میں نے یہی فیصلہ کیا کیوں سے سلمہ بھابی کے پاس پیش تو سلمہ بھابی اس سے مل کر بہت ہوش ہوں گی پھر وہ تمہیں کیا بھی سکتی ہے کہ مورتی کو سیرو تفریق کراؤ اور تم ہو کہ سلمہ بھابی کو ہی بکواس کہہ رہے ہو عمران نے کہا ارے ارے میرا یہ مطلب نہیں تھا ویسے مس مورتی ہے کون اس کا حدود اربعہ سپر فیاض کی لہجے میں پیدا ہونے والی چمک نمائی تھی اور عمران مسکرا دیا ناپال کے ملکہ حسنہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ ورلڈ کی ملکہ حسنہ بھی منتحب ہو جائے گی ویسے بڑی شوخ سہین خوبصورت اور کھلی باتیں کرنے والی لڑکی ہیں سلمہ بھابی ضرور اس سے مل کر ہوش ہو جائیں گی عمران جان بوجھ کر آہر میں سلمہ بھابی کی پخ لگا دیتا تھا ارے چھوڑو وہاں گھر میں بیچاری بور ہوگی ہوتیل کے حراجات کے فکر نہ کرو کس میں جورت ہے کہ ہماری مہمان سے بلوصول کر سکے اور سیرو تفریح بھی ہو جائے گی بس ایک بات ہے کہ تم اپنی بھابی سے کوئی بات نہیں کرو گے سپر فیاض عمران کی توقع کے این مطابق پٹری پر جلد ہی چڑھایا مورتی مسکرا رہی تھی ارے وہ تمہیں ہوتیل کے حراجات کی وجہ سے کہہ رہا تھا یار اب تم سے کوئی پردہ نہیں ہے تم جانتے تو ہو کڑگی کا زمانہ ہے سلمان نے پچھلے دو ماہ سے مجھے گزشتہ دو سالوں کی تن ہوا ہوں آور ٹائم تی اے ڈی اے کی ادائیگی کا قانونی نوٹس دے رکھا ہے ایسے حالات میں مہمان اب ظاہر ہے تم سمجھتار ہو تو تمہیں سینڈرل انٹیلیجس پیورو کے سپریٹیننڈن کا عہدہ جلیلہ تفیز کیا گیا ہے عمران نے کہا ارے چھوڑو اس جلیلہ جمیلہ کو مورتی کی بات کرو کہا ہے وہ اس وقت سپر فیاض نے تیز لہجے میں کہا میرے فلیٹ میں موجود ہے لیکن میں نے اسے جان بوجھ کر دوسرے کمرے میں بٹھایا ہے تاکہ میرا بھرم نہ کھل سکے ناپال کے شاہی حاندان سے اس کا تعلق ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا میں آ رہا ہوں فیاض نے کہا اور اس کے ساتھ ریسیور رکھ دیا گیا آپ کی سپریٹیننڈ صاحب کچھ بے وقوف سے لگتے ہیں مورتی نے مسکراتے ہوئے کہا ارے نہیں بڑا شاتر اور تیز آدمی ہیں لیکن دل کا پورا نہیں ارے نہیں ابھی وہ تابات بنا ہی نہیں جس میں مجھے ڈالا جائے گا میرے کچھ اپنے ذرائع ہیں تصدیق کے جنہیں میں استعمال کروں گا سپر فیاض سے لمبے چوڑے تارف کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا تارف ہوتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے سلمان کو بلا کر اسے سپر فیاض کے بارے میں ہدایات تھی اور ہدو تیز تیز قدم اٹھا تھا بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا اس کی دہن میں یہی آئیڈیا تھا کہ وہ شوگران سیکرٹ سرویس کے چیف سے بطورے ایکس ٹو اس اردے کے بارے میں بات کرے گا تاکہ صحیح صورتحال سامنے آ سکے کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر وکرم نے شوگران حکومت کو اطلاع دی ہوگی تو وہاں کی سیکرٹ سرویس نے لازمان اس کی تصدیق کر لی ہوگی چونکہ آج کل سیکرٹ سرویس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا اس لئے سیکرٹ سرویس کی سارے ممبران سوائے گپ شاپ اور شہر میں تفریح کرنے کے اور کچھ نہ کرتے تھے گزشتہ ایک ہفتے سے انہوں نے ایک نیا معمول بنا لیا تھا کہ روزانہ سارے ممبران کسی ایک ممبر کی رہائشگاہ پر اکٹے ہوتے پھر وہاں اس ممبر کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ ممبران کے لیے کیا پروگرام بناتا ہے آج تنویر کی باری تھی اس لئے صبح سے سارے ممبران تنویر کے فلیٹ پر اکٹے ہو رہے تھے سیکرٹ سرویس کے باقی ممبر چھوٹے فلیٹوں میں رہتے تھے لیکن تنویر نے گزشتہ دو سالوں سے ایک رہائشی پلازا میں فلیٹ لے رکھا تھا اس فلیٹ کے بڑے کمرے میں اس وقت حدیث سے زیادہ ممبر اکٹے ہو چکے تھے سفدر کیپنش کیل اور جوہان تو کافی پہلے آگئے تھے جبکہ صدیقی بات میں آیا تھا لیکن ابھی جولیا نومان اور ہاور نہ پہنچے تھے اور سب کو انہی کا انتظار تھا یار پہلے یہ بتاؤ ناشتے کے لئے کیا انتظام کیا ہے تم نے جوہان نے تنویر سے محاطب ہو کر کہا ناشتہ فائف سٹار ہوتیل سے آئے گا پس جولیا اور باقی ممبر آ جائیں پھر فون کروں گا اور ناشتہ آ جائے گا تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا ایک بات تو بتاؤ تنویر کیا تم واقعی مسٹیولیا سے شادی کرنا چاہتے ہو تم نے آج تک سنجیدگی سے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں اہر ہم تمہارے ساتھی ہیں اگر ایسی بات ہے تو ہم سب مل کر کوشش کرتے ہیں صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تمہیں بیٹھے بیٹھے کیا سوچ گئی ہے ہاں ہاں بور نہ کرو تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا سوچ لو تنویر ایسا نہ ہو کہ تم بات ہی نہ کرو اور پھر چڑیاں کے چک جائیں سب دنے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا چک کر تو دیکھیں میں گولی نہ مار دون ہے تنویر نے بے اختیار اسے لے لہچے میں کہا اور اس کی اس پاس سے پورا کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا اور تنویر بے اختیار شرمندہ ہو کر رہ گیا اسی لمحے کال بیل کی آواز سنائی تھی اور چوہان جو دروازے کی طرف بیٹھا تھا اٹھ کر دروازہ کھولنے چل پڑا اس نے دروازہ کھولا تو نمانے اور جولیا ایک کٹھے اندر داہل ہوئے آپ نے بڑی دیر کر دی جولیا تنویر نے بڑے لارڈ بڑے انداز میں شکوا کرتے ہوئے کہا دیر کے اسے تنویر آٹھ بجے کا وقت تھا اور اب یہ آٹھ بچنے میں دس منٹ رہتے ہیں جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ ہاں میں تو بھول گیا تھا بہرحال تشریف رکھیں یہ ہاور نہ جانے کیا ہاں رہ گیا ہے وہ آئے تو میں ناشتہ منگواؤں تنویر نے قدرے جیمتے ہوئے لہچے میں کہا اور اس کی بکلاہت پر سارے ممبران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت دور گئی اس لیے ہمیں کول بیل کی آواز ایک بار پھر گنجی اور چوہان ایک بار پھر دروازے کی طرف پڑ گیا اس پر ہاور ہی تھا یار جلدی آؤ تمہاری وجہ سے ہمیں ناشتہ نہیں مل رہا بھوک سے بیٹ میں چوہے سے بلیاں تو ایک طرف اونٹوں کا دنگل ہو رہا ہے صدیقی نے انچی آواز میں کہا اور سارے ممبران کے کہکہوں سے حال گنجو تھا جولیا بھی ہنستی تو کیا رات کو کچھ نہیں کھایا تھا جولیا نے ہستے ہوئے صدیقی سے کہا ڈٹ کر کھایا تھا مس جولیا لیکن نہ جانے کیا بات ہے میرا حازمہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تیز بلکہ یوں کہو کہ امران بندہ جا رہا ہے صدیقی نے کہا اور کمرہ ایک پر پھر کہکہوں سے گنج اٹھا امران اگر ہماری محفل میں شریک ہوتا تو یقیناً لطف دوبالہ ہو جاتا صدیقی نے مسکراتے ہوئے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جب فون پر شاید ناشتے کا آرڈر دینے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو رہا تھا ارے چھوڑو اس کا نام مت لو ہم ہم موڈ آف ہو جاتا ہے تنویر نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اور سارے ممبرز ایک پر پھر ہست پڑے جولیا بھی مسکر آ رہی تھی اسے یہاں نے کی ضرورت ہی کیا ہے غیر ملکی لڑکیاں آج کر اس کی مہمان بنی ہوئی ہیں ہاور نے کہا تو باقی ممبرز کے ساتھ ساتھ جولیا بری طرح چونگ پڑی غیر ملکی لڑکیاں کیا مطلب جولیا نے بے اختیار ہو کر پوچھا کوئی ناپالی لڑکی ہے مورتی وہ مہمان ہے میں در آنے کے لئے فلیٹ سے اتر کر ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک مارکٹ کے سامنے سلیمان نظر آ گیا چونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ صرف ہفتے کے روز شاپنگ کرتا ہے اس لئے آج حلاف معمول اس کے ہاتھ میں سامان والا تھیلہ دیکھ کر میں چونک پڑا میری پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کوئی انتھائی خوبصورت نوجوان اور بیباک لڑکی مورتی صبح سے امران کے فلیٹ میں موجود ہے اور امران نے حاصل طور پر اس کی مہمان نوازی کے لئے آرڈرز دیئے ہیں جس کی وجہ سے اس نے فوری خریداری کرنی پڑ گئی ہے سلیمان بتا رہا تھا کہ محترمہ مورتی کی گفتگوسی ایسے لگتا ہے جیسے وہ امران کی صدیوں پرانی واقف بلکہ گہری دوست ہو ہاور نے نمک مش لگا کر پوری تفصیل بتا دی ہوگی کوئی ہمارا گرد لڑکی امران کی تو یہ عادت ہے کہ ذرا خوبصورت لڑکی دیکھی اور پھسل پڑا تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن جولیا کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کی چہرے پر خاصے گوسے اور کشیدکی کے آسان نمائع ہو گئے ہیں میں ابھی معلوم کرتی ہوں جولیا سے جب رہا نہ گیا تو وہ اٹھ کر اس میز کی طرف بڑھ گئی جس پر فون رکھا ہوا تھا اہنے دیمس جولیا یہ امران کا ذاتی معاملہ ہے تنویر نے جولیا کو اور زیادہ غصہ دلانے کے لئے کہا نہیں اس قسم کی بات کرداری ذاتی معاملہ نہیں ہو سکتی میں بحیثیتیں ڈپٹے چیف اس کی جواب تلبی کر سکتی ہوں جولیا نے ریسیور اٹھاتے ہوئے اندھائی سخت لہچے میں کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈال کرنے شروع کر دیئے ہلو امران صاحب تو موجود نہیں ہے رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مترنم سی آواز سنائی تھی تم کون ہو اور امران کے فلیٹ میں کیا کر رہی ہو جولیا نے اندھائی سخت لہچے میں کہا میرا نام مورتی ہے اور میں امران صاحب کی مہمان ہوں آپ کون ہیں دوسری طرف سے بڑے محزبانہ لہچے میں کہا گیا میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ امران صاحب ابی اٹھ کر کہیں گئے ہیں اگر وہ میری موجودگی میں واپس آئے تو میں آپ کا پیغام دے دوں گی لیکن آپ جس لہچے میں بات کر رہی ہیں اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس کی افسر ہیں یا پھر بیگم دوسری طرف سے مورتی نے کہا شیاطہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسی آوارہ لڑکیوں کو جو مہمان کے نام پر ہر مرد کے گلے پڑ جاتی ہیں جولیا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا لیکن اسی لمحے سفدر نے آگے بڑھ کر جولیا کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا ہلو مس مورتی میں امران صاحب کے دوست سفدر بول رہا ہوں آپ پلیز ان کے باوچی سلمان سے میری بات کرا دے سفدر نے ہاتھ کی اشارے سے جولیا کو ایزی ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے بڑے حلیق سے لہچے میں کہا جی میں نے بتایا تو ہے کہ وہ بھی چاند منٹ پہلے اٹھ کر کہیں گئے ہیں اور مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں سلمان کو البتہ میں بلا دیتی ہوں مس مورتی نے کہا اور چل لمحباد ریسیور پر سلمان کی آواز سنائی دی میں سلمان بول رہا ہوں سفدر صاحب سلمان کا لہچہ مود بانا تھا وہ ہمیشہ سفدر اور کپنشیل سے اسی لہچے میں بات کرتا تھا کیونکہ وہ دونوں بڑے سنجیدہ رہتے تھے سلمان امران صاحب کہاں گئے ہیں سفدر نے پوچھا جی میں تو کچھ سودا سلف لینے گیا تھا میرے بات گئے ہیں مس مورتی بتا رہی ہے کہ انہوں نے سپر فیاس کو فون کیا اور اسے فلیٹ میں بلا کر ہوت چلے گئے ہیں سلمان نے جواب دیا اوکے شکریہ سفدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا جبکہ جولیا ابھی تک مسلسل ہون کارٹ رہی تھی چھوڑے مس جولیا اب جب امران کچھ چطرہ جانتی ہیں تو پھر کیوں ایسی باتیں سوچتی ہیں آئیے ناشتہ شروع کیجئے ناشتہ آ گیا ہے سفدر نے ریسیور رکھ کر جولیا سے محاطب ہو کر کہا کیونکہ اس طرح ہوتیل سے ناشتہ آ چکا تھا اور تنویر اسے لہتا کمرے میں موجود رنگ روم پر سیٹ کر رہا تھا نہیں میکس ٹو سے بات کروں گی اس سلسلے میں جولیا نے ہونچے باتے ہوئے کہا اس کے شاید بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر امران کے فلیٹ میں جائے اور وہاں سے اس مورتی کو دھکے دے کر باہر نکال دیں اس کی طبیعت ہی کچھ ایسی بن گئی تھی کہ وہ اب امران کے ساتھ کسی لڑکی کے نام کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی بعض سے آپ کیا کہیں گی سفدر نے کہا لیکن جولیا نے کوئی جواب دینے کی وجہ ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ایکس ٹو دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی ایکس ٹو کی مخصوص آواز سنائی دی جولیا بول رہی ہوں جناب امران کے فلیٹ میں کوئی ناپالے لڑکی مورتی آئی ہوئی ہے اور امران فلیٹ سے غائب ہے جولیا نے تیز تیز لہچے میں کہا پھر ایکس ٹو کا لہچہ یک لہت بہت سرد ہو گیا مم میرا مطلب ہے جناب کہیں وہ امران کے حلاف کسی سازش کے لیے نہ آئی ہو اور اس کی غیر موجودگی میں کوئی چکر چلاتے جولیا نے بری طرح سے حق لاتے ہوئے کہا تو کیا تمہاری نظروں میں امران بچہ ہے جس کی حفاظت کا کام اب ہمیں کرنا ہوگا ایکس ٹو نے اسے بری طرح جھاڑتے ہوئے کہا سس سوری سر جولیا نے کہا پھر ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا آئی ایم سوری فرینڈز میری طبیعت حراب ہو رہی ہے اور مجھے واپس فلیٹ جانا ہوگا جولیا نے ریسیور رکھ کر بجے بجے لہچے میں کہا اور تیزی سے برونی دروازے کی طرف پڑ گئی ہاور کی چہرے پر شدید پر شمانی کے اثار نمائند ہے کیونکہ اس کی اطلاع کے بعد ہی یہ ہستہ کھیلتا ماحول حراب ہوا تھا مس جولیا آپ جا رہی ہیں میری بات سنیں اگر آپ کو اپنے دوسرے ساتھیوں کے جذبات کا حیال نہیں ہے تو کم از کم آپ میز بان کے جذبات کا تو حیال رکھیں ترویر نے اسی لمحے دوسرے کمرے سے نکلتے ہوئے قدر نہوشکوار لہچے میں کہا اور جولیا دروازے کے قریب سے ایک جھٹکے سے مڑی اب اس کی چہرے پر مسکراہت موجود تھی لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ مسکراہت جبری ہے اوہ آئی ایم سوری تنویر واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آو ناشتہ کر لیں جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر کے چہرہ پرتے مسرد سے بری طرح کلوٹا اس کے لئے شاید اتنا ہی کافی تھا کہ جولیا نے اس کی بات مان لی تھی ناشتے کی میز پر ایک بر پھر ہنسی مزاک شروع ہو گیا تھا اور اس طرح گٹن کا شکار ہو جانے والا ماحول ایک بر پھر مسرد بری کہہ کہوں اور ہنسی سے پور ہو گیا تھا اچھا اب ناشتے کے بعد کیا پروگرام ہے تنویر صاحب کے اپنے شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا